یہ تا جواب کسی اورنو دینو 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 کٹ دے بہت میں بڑا مار دینے اللہ دی قسم ہے میں اپنے اسے دی کھا بیٹھا ہے میرا بڑا بڑا سونہ ہے والے نے سونے نے میری ماسی بھی کار خوش ہوئے گی کہ شامی واپس آئے گا نوکری کر گی نہ میرے کلویں ہو جی سوال پچھو یا وہ کسی کو گولی مار دیتا اور یا وہ اپنے آپ کو گولی مار دیتا میرا جانے سے پہلے ان سے سوال ہے کہ ارشد کو مجھے اور آزم سواتی کو انصاف دے کے جائیے میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ چلا گیا وہ اچھا ہوا وہ شہید ہو گیا وہ اچھا ہوا اس کو اگر ننگا کر کے مارا جاتا وہ خودکشی کر لیتا جتنا غیرت مند نہیں ہوں جتنا ارشد تھا میں اس سے قدر کم غیرت مند ہوں ارشد کو اگر ننگا کر دیا جاتا ارشد باہر آ کے خودکشی کر لیتا یہ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے یا وہ کسی کو گولی مار دیتا اور یا وہ اپنے آپ کو گولی مار دیتا وہ شہباز گل یا آزم سواتی نہیں تھا یہ میں آپ کو ببانگے دول بتا رہا ہوں اگر آپ کو میرے پر یقین نہیں ہے پوچھیں جا کے خاور گمند سے اگر آپ کو میرے پر یقین نہیں پوچھیں اس کی ماں سے ارشد کی اس کی بیوی سے پوچھیں اس کے بیٹوں سے پوچھیں کہ کیا ارشد ننگا ہو کے یہاں پہ پھر لیتا اور مجھے سمجھ نہیں آتی ایک بات کی میں سارے عالی ترین لوگوں سے پوچھتا ہوں جو بھی عوضے پر چیف جسٹس بیٹھا وہ میرا بھی اتنا چیف جسٹس ہے میں بھلے اکیوز ہوں ایک مقدمے میں میرے اتنے ہی محترم ہیں جتنے وہ کسی اور شہری کے ہیں ہمارے فوج کے آرمی چیف ہیں وہ میرے اتنے ہی محترم ہیں جیسے کسی اور کے ہیں اگر پی ٹی آئی میں کچھ غلط ہو رہا ہے اور آپ شہباز گل صاحب کو اس سے سوال پوچھ رہے ہیں تو اصل سوال عمران خان صاحب سے بنتا ہے میرے سربراہ وہ ہیں اگر ایف آئی آر میں جنرل فیصل صاحب کا نام دیا جا رہا ہے اگر ہمیں ننگا کرنے میں عاظم سواتی صاحب یا میرے کیس میں جنرل صاحب کا نام دیا جا رہا ہے تو سوال تو ہمارا اصل جنرل باجو صاحب سے ہے سربراہ تو وہ ہیں میری فوج کے میرے لئے اتنے ہی حام ہے جتنے کسی اور کے لئے کیونکہ وہ میری فوج کے سربراہ ہیں اس لئے میرے لئے وہ اترہ ہمیں ہماری پوری فوج جو ہے وہ مارے ماتھے کا جھومر ہے ہمیشہ ہم نے یہ کہا میں نے تو ریپیٹڈ لی یہ کہا تو اب سوال بھی تو انہی سے کریں گے نا اگر ہمیں وہاں پر کوئی تکلیف ہے تو سوال انہی سے کریں گے نا تو میری ان سے سوال ہے کہ وہ اس طرح مالودائی ملاقاتیں کر رہے ہیں میرا جانے سے پہلے ان سے سوال ہے کہ ارشد کو مجھے اور آزم سواتی کو انصاف دے کے جائیے آپ ہمارے بڑے بھی ہیں آپ آرمی چیف بھی ہیں آپ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں آپ اس ملک کے میرے شہری ہونے کے ناتے میرا آپ پہ حق بھی ہے لیکن یہ جو ارشد کے بارے میں کیا سرائیاں کی جاتی ہیں کہ وہ نہ جاتا تو یہ ہوتا میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو ہوا خالق نے ایسے ہی لکھا تھا اس نے اور جینا نہیں تھا کیونکہ جینے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بے شرم ہونا پڑتا ہے ہمارے جیسے ملک میں وہ ارشد نہیں تھا آپ میں سے یہاں کھڑا ہر صحافی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے گا قسم کھا کے بتائے گا جو کیمرامین جو اسے ایک لمحے کے لیے جانتا ہے وہ بتائے گا کہ وہ اس ملک میں جینے کے لائق نہیں تھا ارشد اس ملک کے قابل نہیں تھا تو اللہ اس کے درجات بلند کرے اس نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا جو بچ گئے ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں ان کو انصاف دیجئے میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں گل صاحب آپ بولتے نہیں آپ چپ ہیں میں چپ اس لیے کہ آپ مجھے دکھا نہیں سکتے میں ہر ہفتے دو دو پریس کانفرنسز کرتا ہوں آپ دکھا نہیں پاتے مجھے آپ میں بولتا نہیں ہوں میرے دل میں بہت کچھ ہے میرے دل میں بہت کچھ ہے میرے بھائی آزم صاحب جو ہے ان کے ساتھ جو ہوا مجھے بہت تکلیف اور بڑے بھائی ہیں میرے بس یہ ذہن میں رکھی ہے کہ جو ان کے ساتھ دو گھنٹے کے لیے ہوا میرے ساتھ وہ ہفتوں ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن میں اپنے ملک کے لیے میں ایک لارجر انٹرسٹ کے لیے چپ ہوں اگر میں بزدل ہوتا ہے میں بھاگ جاتا اتنا غیرت مند نہیں ہوں میں نے پہلے کہہ دیا جتنا عرشد تھا لیکن کچھ نہ کچھ غیرت تو رکھتا ہوں میں بھی اس لیے نہ آپ میری بات دکھا سکتے ہیں نہ میں بول سکتا ہوں بہتر ہے یہ زخم یہیں سی دیے جائیں تو بہتر ہے صرف میں اتنی بات کہوں گا کہ خدارہ جو جو یہاں جہاں بیٹھا ہے جو اس ملک کے مستقبل کا زامن ہے وہ دیکھے کہ اس ملک میں ایک ہیرے جیسا لیڈر ہے عمران خان آپ کو سیاسی اختلاف ہوگا اس کو دن دہارے گولیاں مار دی گئی ہیں کوئی اس کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہا کوئی اس کا پرسانحال نہیں ہے میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا میرے آنوریبل چیف جسرس بندیال صاحب جا کے ان کا پتہ لیتے ان کی تیمارداری کرتے میں سیاست کی بات نہیں کر رہا افکورس وہ غیر سیاستی ہیں ان کی پوزیشن ایسی ہے لیکن بیماری تیمارداری موت زندگی اس سے تو نہیں بانٹا ہوا کہ ہم شادیوں پر نہیں جاتے ایک دوسرے کی تو ان کی تیمارداری کرتے بجائے عدالت میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور پولیس نے ایسے ایف آئی آر درج کر دی جیسے وہ لا وارس ہیں ایک تو خوشی جوئی ہے کہ آپ بہت عصیبات آپ سے جیسے انسر کر رہے ہیں کیونکہ ہم پہنی بلا پیر یہ بتائیں کہ جس طرح فیصل وارہ صاحب نے بہت سارے باتیں انہوں نے انہوں نے ازام لگائے ہیں لیکن ابھی بھی وہ خان کو جس طرح آپ لیڈر مانتے ہو پی لیڈر مانتے ہیں لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ لو گل صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے آگے پیچھے جو آہ کیڑے ہیں یا یوں بھی وہ نام دیتے ہیں واقعی اس طرح لوگ ہیں کہ وہ خان صاحب کو اور کھلا رہے ہیں اور پٹی سے دوسری طرف نکی جا رہے ہیں دیکھئے جب میں جیل میں تھا تو فیصل وارڈا صاحب نے اسلام آباد کے بہت سارے مطبر صحافیوں کو آپ کہیں گے تو میں الگ سے نام بھی بتا دوں گا مل کے یہ کہا کہ گل صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ تھے کچھ کو یہ کہا کہ وہ سی آئی اے کے ایجنٹ تھے اور ان سے کچھ کاغذات برامد ہوئے جو ایزا ایجنٹ ان کے پاس تھے یہ انہوں نے کہا تکلیف ہوئی مجھے سن کے کٹھے کام کیا ہوا تھا ارشد سے جب میری آخری بار بات ہوئی تو یہ بات بھی ڈسکس ہوئی میں اکثر اس سے مشورہ کر لیتا تھا کسی بات کا کو سمجھ نہ آئے تو اس نے مجھے کہا کہ جو فیصل کو اچھا لگا وہ اس نے کیا جو آپ کو اچھا لگا وہ آپ نے کیا لیکن ہوتا وہ ہے جو مولا کو اچھا لگتا ہے تو اب بس سر نیچے پھینکے جو آپ کا اللہ پہ تکاہ دے اپنا کام کرے باقی آپ کی قسمت میں کیا ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ اس کو فیصلہ کرنے دے تو میں آپ کے جواب میں یہی کہوں گا کہ فیصل بھائی نے جو کیا وہ ان کو اچھا لگا جو انہوں نے میرے بارے میں کہا میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں اور جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف چندی دنوں میں تو ان میں سے ایک صحافی کا مجھے فون آیا میں نے اٹھایا اس نے کہا گل صاحب اللہ الحق ہے ٹی وی چلا کر دیکھئے اور ساتھ اس نے اللہ حافظ کا اور فون بند کر دیا اور جب میں نے ٹی وی چلایا تو وہ پریس کانفرنس لگی ہوئی تھی تو واقعی اللہ الحق ہے سر آپ نے بات کے آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے ملک میں ایک حیجان جو ہے وہ برپا ہے آپ لوگوں نے چھپیس تاریخ کا انتخاب کیوں کیا کیا آپ بھی آرمی چیف کی تائناتی پر جو وہ پریسرے ڈالنا چاہتے ہیں کیا آپ اس وقت جیسے حیجان میں تحریک انتخاب کابلی شریک ہے یہ تا جواب کسی اور نو دین دیو کٹ دے بہت میں بڑا مار دینے اللہ دی قسمت میں اپنے اسے دی کھا بیٹھا ہوں میرا پڑا بڑا سونا ہے والے نے سونے نے میری ماسی بھی کار خوش ہوئے گی کہ شامی واپس آئے گا نوکری کر کے نہ میرے کلوے ہو جیسے سوال پچھو مجھے گیم صاحب یہ بتا دے کہ ایک طرف تو آپ لوگوں نے چھپیس تاریخ کی خان صاحب نے اعلان کیا ہے پنڈی میں طرف یہ انگلیٹ کی ٹیم جو ہے وہ پنڈی کر کے سٹیڈیم میں کھیلنے آرہی ہے اور ایک سکیوٹی ترشاہت کا کہا گیا ہے کہ جنگل وہاں پر بیزہ بان جو آپ نے مقام چوز کیا ہے وہاں پر اگر آپ گھر نہ دیتے تو یہ جو میچ ہے یہ سیریز کینسل ہونے کا پرشاہ ہے تو کیا آپ لوگ اس پر کوئی سپورٹ چیج کر دے پر نظر سانی آپ لوگ کریں گے کہ میچ بھی ڈسٹرپنا اور آپ کا جو اتجاج دیکھئے بات یہ ہے کہ اے تہنہی ہے کہ اب عمران خان نے فیصلہ کیا ہے تو ہر چیز عمران خان پر ڈال دی جانی ہے اس دن کے حساب سے آپ دیکھیں گے ایسی ایسی چیزیں نکلنی ہیں جو آپ نے پہلے سوچا بھی نہیں ہو گیا تو وہ ہمارے مہمان ہیں جو کرکٹ ٹیم آ رہی ہے پاکستانی قوم بڑی مہمان نواز ہے یہ بالکل درست ہے کہ پہلے دشمن ممالک نے ہمارے ہاں کرکٹ کو بند کرنے کوشش کی لیکن اس میں کبھی بھی کوئی سی پاکستانی کی شرارت نہیں تھی دشمن ممالک کی تھی تو پاکستانی قوم وہ چھبیس کے اس دھرنے میں ہو احتجاج میں ہو یا وہ کہیں اور اپنا کام کر رہی ہو ساری عوام جو بھی ٹیم آئے گی اس کو رسپیکٹ بھی کرے گی آنر بھی کرے گی اور ان کا احترام بھی کرے گی تو میرا نہیں خیال ان دو چیزوں کو کوئی آپس میں لینا دینا ہے شکریہ جی بسم اللہ بسم اللہ